نمسکار مطروں آج آچاری کبھی سری جان کی واللپ ساستری جی کی گیت کلا کے بھاگ چھہ میں میں نیند نہ آئی درس لالسا آنکھیں کھول رہے کی دوسری بشیستاؤں کی اور آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں آگے کی پنگتیاں ہیں مستک بیست دیوکر سے من مست نساکر سے حلچل سی مچ گئی اُلجتے گئے اچر چر سے ساگر ہوگا اپنے گھر کا ہم نب گھول رہے کبھی اپنی کرمنتہ کی دوہائی دیتا ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے مان سے اپنی رکچہ کی پرارتنا بھر نہیں کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم مانوسیے بیکار بیٹھے نہیں ہم بیٹھے ٹھالے نہیں ہمارا ماتھا سرج کی طرح ہمیشہ بیست رہتا ہے یہاں دھیان دینے یوگی ہے کہ سرج پرکاس پھائلانے کی کریا میں چھن بھر بھی آلس سے نہیں کرتا وہ ہر گھری پرانی ماتر کے لیے سمسل سرشتی کے پرانی کے کلیان کے لیے اسما اور پرکاس کو بکرن کرتا رہتا ہے دوسری پنگتی میں کبھی اپنی مستی کا اجہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم مانوسیے سرج کی طرح کیبل بیست سرم رت ہی نہیں چاند کی طرح مستی کا آلم بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے کیبل کرن تو سنسار بھر میں ہلچل ہی مچاتا رہتا ہے جس کا پرینام ہے کہ منوسیے پرتس پردھا کے ابحاؤ میں پیر پودھوں ندی نالوں سے ہی جوجتا رہتا ہے کنطو منوس تو ساگر کے بھروسے بھی بیٹھا رہنا نہیں پسند کرتا وہ سارے آکاس کو ہلکور دینا چاہتا ہے ماں کی اور اس کی بینجنا یہ ہے کہ کوئی دیا کا ساگر ہو ہم اسی کے بھروسے کنارے پر نہیں بیٹھے رہیں سمبب ہو تو یہ جو سوکھا سوکھا سونا سونا سا آکاس دکھائی دیتا ہے ہم اس سے بھی رس نچوڑ سکتے ہیں ہم سمدر کی گہرائی یا آکاس کی اونچائی سے ڈرنے والے نہیں تو مطروں گیت کے رنگ برنگ پھول سور کی جن ڈالیوں پر پھولتے ہیں کھلتے ہیں اس کی گہرائیوں کو ہم کبھی نہیں دیکھ پاتے جب بھی کبھی کی آستھا بھاو کی گہرائیوں میں ہی جر جمائی رہتی ہیں کوئی پھول کا تھالہ دیکھے تو اسے مٹی ہی مٹی دکھائی دے گی کنطو اس مٹی میں پھول کی سکو مارتا اس کی سگند اور اس کی رنگینی کہاں چھپی ہوتی ہے یا دیکھ نے والی آنکھیں ہی دیکھ سکتی ہیں اب جیسے ساستری جی دوارہ رچت سیاما گیت کے نمن لکھت گیت کے مکھرے پر ہی بیچار کریں مہ سیاما کے چرن ارون ایک نیان پرجولت جولن ہے نیان یگل ہے اندر برون مہ سیاما کوئی اور نہیں کرال بدنا مہ کالی ہے سکتی سروپوں میں کالی پڑھلے ارثات لائی کی دے بھی مانی گئی ہے یہاں جہاں کام کرود لوب موح اہنکار سب لے ہو جاتے ہیں تو ماں کالی کا جو روپ ہم دیکھتے آئے ہیں وہ آکر سکم بھیانک ہی ادھک ہے کالا رنگ باہر نکلی ہوئی لپ لپ آتی لال جی ہوا چری چری بھو ہیں ترے ری ہوئی آنکھ ہیں ہاتھ میں چم چم آتی رکت رنج تلوار پاس لیے خڑگوان دھارن کیے ہوئی چیتے کے چرم کا پریدھان دھارن کیے ہوئی نرم مندوں کی مالا سے بیبوس ست بھگوان سنکر کی چھاتی پر رکھا ہوا چرن بھیانکتہ کی لمبی کتار سے دکھائی دیتی ہے کینطو پرستط گیت میں آچار یہ کبھی سری جانکی و لب شاستری نے ماں کو جس سانچے میں ڈھالا ہے مردنی مردنی کالی کے کرال روپ کو ہی چترد کرتی ہے اور یہاں بھی اسے نکارہ نہیں جاتا ایک نئی بات پیدا کی جاتی ہے کہ کروط سے دھدکتی ہوئی تیسری آنکھ یدی آنکھ کی لپٹ اٹھاتی ہوئی ہے تو باقی دونوں آنکھیں ماں کی آنکھیں ہیں سنے ایک نئے روپک میں اندر برون کی سنگی دی ہے تو مطروں آج کے سمکشہ میں بس اتنا ہی آپ کا بہت بہت دھنی واد اب گیت کلا کے ساتھ میں ویڈیو میں میں اس کے آگے چرچہ کروں گا